اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو دھیرو خوشیاں دے آپ کے رزق میں بھر کر ڈال لے آپ کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے یہاں پر جی آج بہت ہی کمال کی ہم جو ہے نا چکن کڑاہی بنائیں گے جو کہ دس منٹ کے اندر تیار ہو جاتی ہے تو بہت ہی اچھی یہ کڑاہی بن کر تیار ہوتی ہے جھٹ پٹ سے بن جانے والی یہ ریسپی ہے نا کرس فوری سرف کر سکتے ہیں تو چلیں جی کرتے ہیں بینہ وقت زیادہ اپنی ریسپی کو سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر جی میں نے لے لیا ہے ایک ادد پین پین کے اندر ہم ڈالیں گے آئل تقریبا میں نے دو سو گرام یہاں پر آئل کا یوز کیا ہے کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کم آئل کھاتے ہیں تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر جی اوئل ماشاءاللہ سے گرم ہو چکا ہے تو یہاں پر میں نے دو عدد پیاز لیے تھے بڑے سائز کے ان کو میں نے ہاتھوں کی مدد سے ہی چوب کر لیا تھا تو یہاں پر جی اپنے پیازوں کا کلر ہم تھوڑا گولڈن سا کریں گے سوٹے کریں گے اچھے طریقے سے پیازوں کو تو جی جیسے ہی ہمارا پیازوں کا کلر چینج ہوگا تو ہم اس کے اندر چکن ایٹ کر دیں گے تو یہاں پر ماشاءاللہ سے ہمارے پیاز جو ہیں وہ اچھے سے سوٹے ہو چکے ہیں کلرین کا چینج ہو چکا ہے تو اب یہاں پر ہم چکن ایٹ کریں گے تو ون کیجی چکن میں نے لیا ہے ایک کلو چکن ہے جو کہ میں نے اچھے طریقے کے ساتھ واش کر کے اس کا پانی جو تھا ہے چکن کے اندر وہ ڈرائے ہو چکا ہے اچھے سے تو اب یہاں پر ہم چکن کی اچھے طریقے کے ساتھ بھنائی کریں گے جو چکن کے آپ نے بھنائی اچھے سے کرنی ہے تاکہ چکن کی جو اپنی ایک سمیل دوتی ہے نا میٹ کی بیف کی مٹن کی یا چکن کی گوشت کی ایک اپنی سمیل دوتی ہے تو اس کی اس کو اتنا آپ نے فرائے کرنا ہے اس کی بھنائی کرنی ہے تاکہ اس کی جو ہے نا وہ گوشت کی سمیل جو ہے بلکل ختم ہو جائے تو یہاں پر ہم اچھے طریقے کے ساتھ اس کی پہلے بنائی کریں گے تاکہ گوشت کی سمیل ختم ہو جائے اور گوشت کا کلر بھی نا وہ چینج ہو جائے تو جتنی سالن کی نورملی گھر میں آپ سالن بنائینا اس کی بھی جتنی بنائی کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ نکل کے آئے گا تو اس لئے کوشش کیا کریں کہ مسالے کو زیادہ ٹائم دیا کریں آگے جو کھانا بنانا اس کا پروسیس ہوتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اور لذت وہ آپ کے ٹیسٹ میں صرف مسالے کی وجہ سے ہی آتی ہے تو یہاں پر جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہم نے چکن کی اچھے سے بنائی کر لیا آپ کے سامنے دیکھیں ہمارا جو چکن ہے ماشاءاللہ سے گولڈن براؤن ہو چکا ہے بہت اچھا بہت پیارا کلر اس کے اوپر آ چکا ہے اچھے سے ہم نے اس کو فرائے کیا ہے اپنے گوشت کو آئل کی اندر اب یہاں پر ہم جو ہے نا اس کو دیکھیں آپ کے سامنے میں نے آپ کو دکھایا فرائے کیا اب یہاں پر ادھرک لیسن کا پیس سالیں گے ڈیڑھ چمچ میں نے لیا ادھرک لیسن کے پیس کا تقریباً چھوٹے جو لیسن ہوتا ہے نا دیسی وہ دس سے بارہ کلیاں میں نے لیسن کی یوز کی ہیں اور دو سے دھائی انچ کا ٹکڑا میں نے ادھرک لیا ہے تو یہ کل ملا کے ڈیڑھ چمچ بنا تھا تو اب یہاں پر اس کو بھی اچھے سے فرائے کریں گے تاکہ ادھرک لیسن کی کچھے پن کی سمیل بلکل بھی نہ آئے تو یہاں پر ماشاءاللہ سے ہمارا ادھرک لیسن جو اچھے طریقے کے ساتھ فرائے ہو چکا ہے تو اب یہاں پر ہم اس کو کریں گے مکس اور آپ کے سامنے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے گوشت کا کلر بھی بہت اچھا آ چکا ہے ادھرک لیسن بھی فرائے ہو گیا ہے تو جی اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہری میٹس تو ہری میٹس ایڈ کرتے ہیں بھنائی جیسے ہم کر رہے ہیں تو اس کا ایک لیدہ ہی فلیور نکل کے آتا ہے چکن کے اندر ہری میٹس لازمی ایڈ کیا کریں گوشت کی کوئی بھی آئیٹم ہونا بھنا گوشت بھونی چوئے چیز ہے اس کے اندر ہری میٹس کٹ کر کے آپ ٹال سکتے ہیں بہت اچھا فلیور آتا ہے ایک ڈیفرنٹ سا فلیور آ جاتا ہے یہاں پر میں نے تین عدد میں نے ٹاماٹر لیے تھے میڈیم سائز کے تھوڑا سا پانی ڈالکہ ان کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا تو میں نے اس لیے کڑاہی کے اندر یا نورمالی میں جتنا بھی زیادہ کوئی کھانا بناتی ہوں میں ٹاماٹر میری کوشش ہوتی ہے میں بلینڈ کر کے ڈالوں تاکہ وہ جو ٹاماٹر کے چلکے چلکے سے موہ میں آتے ہیں اور سالنکنے نظر آتے ہیں ملو بلکل بھی اچھے نہیں لگتے تو یہاں پر میں نے لیتی دھائی سو گرام میں نے دہی ایڈ کی ہے دہی میں نے گھر کے بنی ہوئی یوز کرتی ہوں تاکہ جو ہے نا وہ اچھی سی ہماری دہی ہر چیز جو ہے نا وہ خالص آپ یوز کریں گے کھانا بہت اچھا بنے گا تو یہاں پر تھوڑی سی میں نے کٹی ہوئی لال میرس ڈالی ہے تو ہم کڑاہی بنا رہے ہیں تو کڑاہی کے اندر کٹی ہوئی لال میرس تو مست ایڈ ہوگی تو یہاں پر آدھا چمل میں نے ڈالا ہے نمک کا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیے گا کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا میں نے ہلڈی ڈالی ہے ہلڈی کے ساتھ ایک بہت اچھا کلر سالن کا عزت ہے اور ہلڈی ویسے بھی صحت کے لیے بہت اچھی ہے آدھا چمل سکھے دھنیے کے پاورڈر کا ڈالا ہے اس کے ساتھ بہت اچھا فریور بہت مزے کا نا جو خوشبو اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لائل میرس ٹا لیے گا اب یہاں پر ہم ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے کے ساتھ مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے سے یہ ہوگا کہ سارے مثالیں ہماری ساری چیزوں کے اندر آ جائیں گے تو پھر ہم اس کو اس کا ڈھکن لگا کر اپنے سالن کو پکھنے کے لیے چھوڑ دیں کیونکہ چکن جو ہوتا ہے اس کا بھی کوکنگ کا پروسیس ہوتا ہے اگر آپ بنائی کرتے ساتھ اس کو نیچے اٹھارنے جی ہمارا چکن پاکے ہیں نو آپ نے چکن جو ہے نا اس کو گلانا پڑتا ہے اچھے طریقے کے ساتھ بہت سے لوگ میں نے دیکھا وہ تو چیزیں ڈالتے ہیں مسالے ڈالتے ہیں اور پانی ایڈ کرتے نہیں ہیں دھیں ڈالا اس کو بھونا اور نیچے اٹھار لے سالن بن گا نہیں چکن کو اچھے سے ہم گلائیں گے تاکہ جوسی سا ہمارا ٹینڈر چکن بن کر تیار ہو تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا جو چکن ہے وہ پکنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں تو سٹیم کے اندر ہم اس لئے چیز کو پکاتے ہیں تاکہ ہماری چیز جو ہے نا سوفٹ نرم جوسی بن کر تیار ہو تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے چکن ہمارا پکنا سٹارٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم پھر سے اس کے اتنے ڈھکل نگائیں گے اور یہ آپ کو جو دہیں اور ٹماتر کا پانی نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے بلکل ڈرائے کرنا ہے تو یہاں پرزی ماشاءاللہ سے ہمارا چکن جو ہے وہ پک چکا ہے اور اچھے سے جو سوفٹ ہول چکا ہے جو ہم نے ٹماتر ایڈ کیے تھے ہم نے جو دہیں ایڈ کی تھی وہ اچھے سے ڈرائے ہو چکی ہے اور ہمارے سالن نے اوائل بھی چھوڑ دیا ہے تو یہاں پر ہمارا مزددار سی جو چکن کی کڑاہی ہم نے ریڈی کیا بلکل سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ گھر میں مجود چیزوں کے ساتھ ہم نے یہ کڑاہی تیار کی ہے تو آپ کے سامنے اس کی لک ہے آپ اس کی لک چیک کریں کتنا اچھا اس کا جو ٹیکسچر آیا اس کا ٹیسٹ بہت ہی کمال کا بن کر تیار ہوا تھا تو اب ہم یہاں پر اس کے اوپر نا جو دھنیا ڈالیں گے کٹی ہوئی جولین کٹ چوئے درگ ڈالیں گے ہری میٹ کلر فل بنانے کے لئے تو دھنیا میں نے کٹ کر کے اچھے سے واش کر لیا تھا اس کو ڈرائے کر لیا تھا اب یہاں پر ہم اس کے اوپر ڈالیں گے جولین کٹ ادرگ جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ہری میرچ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری کراہی کی جو فائنل لک جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تمہاری یہ کراہی سمپل سی دس منٹ کے اندر بن جانے والی کراہی بہت ٹیسٹی بن کر تیار ہوئی تھی بہت مزید کی آپ اس کو جو ہے نا گھر کی روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تندوری روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ کھائیں خمیری روٹی کے ساتھ کھائیں بہت سے لوگ دیکھا میں نے کڑاہی جو ہوتی ہے یا کورما ہوتا ہے چاولوں کے اوپر بھی ڈال کے جو کھاتے ہیں تو ہر کسی کے اپنا اپنا ٹیسٹ ہے کھانے کا اپنا اپنا لوگ اپنے طریقے کے ساتھ کھاتے ہیں تو کسی کی ان بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو کھا کر انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو زیادہ سیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں